بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو میشہ خوش اور عباد رکھیں اور آنے والی ہرنا کہانی آفت سے بچائے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں روشنی کی کچن میں ویلکم سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنے بیل کا ایکن ضرور پریس کریں بیل کا ایکن پریس کرنے سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو برواکت ملے گا آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے فنگر چپس کاٹے ہوئے ہیں آج میں فنگر چپس کی ایسی ریسپی آپ کو دوں گی جو کہ بہت ہی زبردست تیار ہوں گے چپس تو ہر کوئی گھر پر بناتا ہے ہر گھر میں ہی بنتے ہیں اور بچوں والے گھروں میں تو ضرور بنتے ہیں لیکن آج جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں آپ اس طریقے سے بنائیں آپ کے بچوں کو بہت اچھے لگیں گے چلتے ہیں جی ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں یہ فنگر چپس کس طرح تیار ہو رہے ہیں آلووں کو میں نے اچھی طرح واش کر کے چھیل لیا ہے چھیل کے پھر میں نے بہت اچھی طرح واش کیا ہے بلکل اس کا جو گندہ پانی ختم ہو گیا تھا پھر میں نے اس کو باسکٹ میں ڈال کے ڈرائی کر لیا ہے آلووں کو ڈرائی کرنے کے بعد آلو آپ کے سامنے ہیں فنگر چپس جو میں نے کاٹے ہوئے ہیں اس میں میں کیا کیا ایڈ کروں گی آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گی آلو کے چپس ہر گھر میں بنتے ہیں لیکن آج میں جس طریقے سے بنا رہی ہوں جب آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کی فیملی میں سب کو بلکہ بچوں کو بہتی مزہ آنے والا ہے ان آلووں میں سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں چاول کاٹا ون ٹیبل سپون اس میں میں ون ٹیبل سپون ہی ایڈ کروں گی کان فلور اچھی طرح اس کو ہم بیچ میں ڈال لیں گے اب میں اس میں ایڈ کروں گی سالٹ نمک آپ نے ایکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ایڈ کرنا ہے جتنا آپ کا ٹیسٹ ہے میں اس میں ہاف ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ایک اور چیز جو کہ بہت سلپرائزنگ سی ہے وہ ہے بلیک پیپر اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا تیار ہوگا فنگر چپس کا بہت ہی مزے کی تیار ہوں گے ان کو ہم کر لیں گے مکس بہت اچھی طرح یہ دیکھیں اگر آپ کو یہ بہت ڈرائی فیل ہو رہے ہیں تو بہت تھوڑا سا بلکل ایک سے دو ٹیبل سپون آبیج میں پانی ڈال سکتے ہیں صرف اس کو مکس کرنے کے لئے کیونکہ یہ کافی زیادہ ڈرائیں ہیں تو جو آپ نے بیچ میں کان فلور اور رائز فلور ڈالا ہے اچھی طرح ان کے اوپر لگ جانا چاہیے جس کے لئے مجھے تھوڑا سا ایک سے دو ٹیبل سپون پانی ڈالنا پڑا ہے اب بہت اچھی طرح ان کو مکس کریں گے کہ جو ہم نے چیزیں ایٹ کی ہیں وہ اچھی طرح کوٹ ہو جائیں چپسوں کے اوپر کڑائی میں میں نے آئل ڈال کے گرم کرنا رکھا ہوا ہے جتنی دیر میں میں یہ مکس کروں گی ہماری کڑائی تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں جی بہت اچھی طرح یہ مکس آپ ہو چکے ہیں اور اب ہم کڑائی میں ڈالیں گے چپس دیکھیں کتنا زبردست آئل گرم ہویا وہ ہے اس میں اب سارے چپس میں ایڈ کر دوں گی اور ہم نے ایک سے دو منٹ بلکل بھی چپسوں کو چھیڑنا نہیں ہے دو منٹ کے بعد ہم ان کو موف کریں گے ابھی ہم بلکل بھی ان کو نہ ٹرن کریں گے نہ چھیڑیں گے ابھی ہم ان کو اپنے حال پہ فرائی ہونے دیں گے یہاں پہ ان کو فرائی ہوتے ہوئے ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں بس ہلکا سا ہم ان کو ملا دیں گے تاکہ سارے آئل میں ڈپ ہو جائیں بلکل اسی فلیم پہ میں ان کو فرائی کر رہی ہوں بلکل بھی فلیم تیز نہیں کر رہی پانچ منٹ ہو گئے ہیں ان کو فرائی ہوتے ہوئے اور لکل دیکھیں آپ ان کی کیسی زبردست تیار ہو رہی ہے اب ہم ان کو ریڈ ہونے تک فرائی کریں گے اور اچھے سے کرسپی بھی ہو جائیں گے یہ بار بار چمچ چلانے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی بس ایک دفعہ اچھی طرح حلالیں اور بس یہ خود ہی فرائی ہوتے رہتے ہیں بڑی کوئک سی ریسپی ہے اور بہت مزے کے یہ چپس تیار ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی کافی حد تک ریڈ ہو چکی ہیں اور ان کو ہلاتے ہوئے آپ آواز سنیں کیسے کرسپی تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست کرسپی یہ تیار ہو رہے ہیں بس تھوڑا سا اور ریڈ کریں گے اور ان کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے فنگر چپس بن کے کیسی تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی اس سٹیج پہ اب میں ان کو نکال رہی ہوں بہت زبردست سے ریڈ کرسپی بہت ہی مزے کے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی بہت ہی کرسپی اور مزے کے ہمارے چپس بن کے تیار ہو چکی ہیں آپ بھی میری ریسپی سے بنائیں ٹرائے کریں انجوائے کریں فرنڈ اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں کومنٹ ضرور دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو میری ریسپی اور ویڈیوز کیسی لگتی ہیں بہت ہی مزے کی چپس ہیں آپ بھی بنائیے گا تو آپ کے بچے ضرور انجوائے کریں گے بڑے بھی انجوائے کریں گے اور فیملی ممبرز تباہم ہی انجوائے کریں گے میری ریسپی سے بنائیں ٹرائے کریں انجوائے کریں آج کی ریسپی آج کی ویڈیو یہاں تک تھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ اور ڈیفرنٹ اور آسان سی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ